ہر مسلمان پر فرض ہے جمعہ آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم ہے سوائے چاترہ کے لوگوں کے غلام مملوک عورت بچہ یا مریض عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا لیکن اگر اپنے چوائش سے وہ پڑھیں تو اچھی بات ہے مسافر پر جمعہ فرض نہیں عورتوں پر فرض نہیں ابو عمر شہبانی سے مربی ہے انہوں نے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن عورتوں کو مسیح سے نکال رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اپنے گھروں کی طرف نکلو وہ تمہارے لیے بہتر ہے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کے لیے جمعہ پڑھنا یا جمعہ سے محروم ہونا کو بہت بڑی محرومی ہے وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گی تو ان کو وہ عجب مل جائے گا اصل میں عورتوں کو تیار کرنا ہوتا ہے مردوں کو کہ وہ ٹائم تر جمعہ کتی نہیں لگی کہ عورتوں کو گھر اس لیے رہنے کی ضرورت ہے اور اجتماعیت سے ایک دل کی حالت اور ہوتی دیکھیں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی سوشل لائیب بہت اچھی ہوتی اور ہمارے لیے یہ مسجد یہ مدرسہ یہ اجتماعی عبادت ہیں یہ کٹھے ہو کے عبادت کرنا عیدیں ترابیاں یہ سب یہ خوشی کا ذریعہ ہیں جو شخص صرف اکیلا ہو جاتا وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا کبھی بہت سے لوگ اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے نہ اپنی کوئی صلاحیت نہ سکل نہ کوئی کھانا پینا نہ کوئی اور اپنا وقت نہ قوت یہ کچھ بھی نہیں وہ خود ہی خود ہر چیز انجوائے کرنا چاہتے وہ کیساری انجوائیمنٹ ختم ہو جاتی ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ڈپریشن کا بہتری جنازے کیوں کہ آگے مریض کی عادت کرو کیوں کہ آگے جنازے پہ جاؤ اور بعد میں گھر والوں کا خیال رکھو تاکہ وہ سمجھے رہیں تنہائی کا شکار نہ ہو سبق بھی حاصل کریں تو یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے یہ دل کو کشی دیتے ایک سکون دیتے یعنی اکرتے ہونا جو ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے وہ بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے اور کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے کیا مطلب ہے اس کا یعنی ضروری نہیں کہ عورت ہی ہو یہ ایک مہابرہ بن گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کامیاب انسان ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ کی طرف سے تائید وحی سب کچھ تھی لیکن آپ کے ساتھی بہت بہترین تھے تو یہ انسان کی خوشکسپتی ہوتی ہے کہ اس کو اچھے دوست ملیں اچھے کمپنی ملیں اچھے لوگوں کے بیچ میں ہو وہ آتے خود بہت بگلتی چلی جائیں گی تو اس کے لئے کوشش کرنی چاہے انسان کو جماعت سے ہٹ کے اور اکیلے ہو کر انسان کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں وہ مزہ نہیں ہے جڑ کے کرنے میں مزہ ہے